اندر رکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں ایک جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوں ایلیمنٹ کنسیلڈ کیٹل ہی سب سے زیادہ بہتر رہتی ہے کیونکہ جس کیٹل کے اندر ایلیمنٹ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آئی ایم اسام علی شاہ فرام عبداللہ سینٹر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے الیکٹرک کیٹلز رکھی ہوئی ہیں میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ ریویو دوں گا میرے سامنے الیکٹرک کیٹل موجود ہے جو کہ اینکس کمپنی کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انٹرنل ساری کی ساری لک اور یہ میرے سامنے ایک رکھے ہوئے ہیں اور یہ میرے سامنے ہے پانی تو آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ الیکٹرک کیٹل کیسے کام کرتی ہے اور الیکٹرک کیٹل کی ہمارے پاس کون کون سی ورائٹیز موجود ہیں اور الیکٹرک کیٹل کا پرپس کیا ہے ان کی پرائزز کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹ کائٹ کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے انٹرک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح آپ کے لیے کافی زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی ہے یہ اینکس کمپنی کے اندر 4054 کیٹل کا موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انٹرنل جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کنسیلڈ ہے کیٹلز کافی آتی ہیں جس کے اندر الیمنٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی آپ کے پانی کے ساتھ یا ملک وغیرہ جو بھی آپ اس کے اندر ایٹ کریں اس کے ساتھ وہ ڈیریکٹلی اٹیج ہوتی ہے اس کے اندر کنسیلڈ الیمنٹ یوز کیا رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی پانی کے ساتھ اٹیج نہیں ہوتا اب میں آپ کو اس کے اندر ایک بوائل کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیٹل کس طرح سے چند منٹ کے اندر ایک جو ہے وہ بوائل کر دے گی تو آپ کے سامنے یہ میں ویڈیو کے اندر کمپلیٹ دکھاؤں گا سب سے پہلے اس کے یہ تھوڑے سے فنکشن آپ دیکھ لیں یہ فنکشن کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ایک نیچے پروائیٹ کیا رہتا ہے جو ایلیمنٹ کے ساتھ ڈیریکٹلی اٹیج ہوتا ہے اس سارے کے سارے پروگرامز دیئے گئے ہیں ہماری نوب کے ساتھ یہ سارے کے سارے پروگرامز دیئے گئے ہیں جس میں کیپ وارم، سٹیر فرائی، ویجیٹیبل، اس کے علاوہ پاستہ، اس کے علاوہ ٹی، ایک کھیر وغیرہ آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز بنا بھی سکتے ہیں ابھی جو میں آپ کو استعمال اس کا بتانے لگا ہوں وہ ہے بوائلنگ کے حوالے سے تو یہ والا ہم آپشن اس کا لاسٹ والا یوز کریں گے اور آپ کے سامنے اس کے اندر ایک بوائل کر کے دکھائیں گے کہ یہ کتنی زبردست پروفارمز دیئی یہ اینکس کی الیکٹرک کیٹل ہے اس کی پرائز بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کے انڈ میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ سب کی سب جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا باری بڑی اب سب سے پہلے ہم اس کیٹل کے اندر اپنی ڈالتے ہیں پانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر پانی آئٹ کیا پانی کو آئٹ کرنا ہے ہمارے پاس 5 ایکس موجود ہیں اس کے لحاظ سے ہم اس کے اندر پانی آئٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ دیفنیٹلی اس کے اندر ڈائریکٹلی کسی بھی تیلی میٹ وغیرہ کے ساتھ اٹیس نہیں ہوگا اس لیے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اب سب سے پہلے ہم اپنے انڈوں کو باری باری اس کے اندر رکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں ایک جو ہے اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں آپ کمپلیٹ جو ایک میں نے ایڈ کر دی ہے یہ اس کا اوپر گلاس کا جو ہے وہ اس کا ڈکن ہے یہ میں اس کے اوپر ڈک دیتا ہوں جس کے اندر جو ہے چھوٹا سا ایک مطلب ہول بنا ہوئے جہاں سے اگزاوسٹ ہیٹ باہر نکل آتی ہے اب میں اس کو اپنے فنکشن کے اوپر سیلیکٹ کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوائلنگ فنکشن سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کو روٹیٹ کر کے بوائلنگ فنکشن کے اوپر سیلیکٹ کروں گا یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی اس کی ریٹ لائٹ آن ہوتی ہے تو اٹس مین کہ یہ ان بڑکنگ کنڈیشن ہے اور اس کے جو کام کی صلاحیت ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اتنے میں آپ کو باقی کیٹل کے حوالے سے ریویو دے دیتا ہوں یہ ایک ہمارے پاس موڈل آتا ہے اینکس کمپنی کے اندر یہ پوائٹ کلر کی ہے بڑی خوبصورت بیزائن ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ کنسیلڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جگ کا انٹرنل بیو کتنا زبردست ہے یہاں پہ یہ اس کے وارٹر لیول لکھے گئے ہیں جس کے لحاظ سے وارٹر لیول کو بھی یہ آپ کو بتائے گی کہ اتنا اس کے اندر پانی کا اس ٹائم لیول ہے پانی ہو یا کوئی بھی لیکوڈ فارم کے اندر میٹیریل ہو اس کیٹل کا موڈل ہے چالیس بیالیس اور اس کی جو پرائز ہے وہ ففٹی ایٹ انڈر ہے جگ کے اندر جو ہے یہ تھوڑا سا اس کی نسبت بڑا سائز ہے لیکن اس کے اندر پوکنگ وغیرہ کا آپشن نہیں دیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پوکنگ کا بھی اپشن ہے اور کافی زیادہ اپشن دیے گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ پلاسٹک جگ کے ساتھ پروائیٹ کی جاتی ہے یہ اس کیٹل کا جو ہے وہ بٹن ہے اس کے ذریعے سے یہ چلے گی یہ اس کا آپ ڈھکن دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ اس کے ساتھ لاغ کنڈیشن کے اندر آ رہتا ہے جیسے ہی آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ کیٹل اس طرح سے اپن ہو رہتی ہے بڑی زبردست کیٹل ہے اس کے نیچے بھی اسی طرح اسی کیٹل کی طرح جو ہے وہ ایلیمنٹ سیپریلی دیا گیا ہے ایلیمنٹ کنسیل کیٹل ہی سب سے زیادہ بہتا رہتی ہے کیونکہ جس کیٹل کے اندر ایلیمنٹ ڈائریکٹ اٹیچ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے یہ کیٹل ہے اب اس کے علاوہ میں نیکسٹ موڈل جو ہے کیٹل کا وہ دکھاؤں گا یہ موڈل آتا ہے چھوٹے سائز کے لیے اگر آپ ٹریول وغیرہ کرتے ہیں یا آپ باہر جاتے ہیں کسی جنگہ پہ وزٹ پہ یا آپ ٹوریسٹ ہیں آپ اپنے ساتھ کیٹل کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا زبردست سوٹیبل سائز ہے اس کیٹل کا موڈل ہے چالیس تریپن بیالیس سو کی چالیس تریپن اور باون سو اس کیٹل کی پرائز ہے 5200 کی رینج کے اندر یہ کیٹل مل جائے گی یہ بھی بہت زبردست ہے اس کے اندر بھی یہ بٹن پروائیٹ کیا ہے اس کے اندر یہ بٹن آن آف کے لیے پروائیٹ کیا ہے اور اس کو اگر آپ نے آن کرنا ہے اس کے دکن کو آپ نے اپنے کرنا ہے تو یہ بٹن دیئے گئے ہیں اس کے سائٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ moveiquer ہوتے ہیں ان کو پریس کیا جا سکتا ہے جب یہ دکن اس طرح سے بند ہڑتا ہے تو یہ لاک ہوتا ہے اس کو اپن کرنے کے لیے آپ کو ان بٹم کو پریس کرنا پڑتا ہے یہ کیٹرل بھی بلکل کنسیلڈ ہے یہ بھی بڑا زبردست موڈل ہے سٹینلس ٹیل کا اس کا جگ بنا ہوا ہے اندر سے یہ اس کے اندر پلاسٹک ہی یوز کیا ہے ایک نظر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک جو ہیں وہ بوائل ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکل یہ نمی آنے لگ گئی ہے اس کے ڈکن کے اوپر سٹیم پیدا ہونے لگ گئی ہے ابھی میں آپ کو اس کوپن کر کے بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سو ہے وہ پانی جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ اس کے ڈکن کے اوپر بھی کمپلیٹ جو ہے وہ سٹیم بننا شروع ہو گئی ہے ابھی یہ کچھ منٹ لے گا تو انشاءاللہ تالہ ہمارے ایک جو ہے وہ بوائل ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے ریٹی ہو جائیں گے یہ کیٹرل دیکھیں کسی بھی بھائی کو کوئی بھی کیٹرل اگر چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی پوسچن مجھ سے کرنا ہو تو انشاءاللہ تالہ کومنٹس کے اندر پوچھ سکتا ہے کونٹیکٹ نمبر بھی میرا دیا گیا ہے اگر کوئی آرڈر کرنا چاہیے آن لائن تو آن لائن ڈلیبری کی بھی فسیلیٹی ہم پروائیٹ کر دیں گے تو یہ کیٹرلز کے موڈل ہیں بڑے زبردست این ایکس کمپنی کے اندر ہیں ایک چیز بتانی تھی آپ کو کہ یہ این ایکس کمپنی پروائیٹ کرتی ہے کوئی بھی کیٹرل آپ پرچیز کرتے ہیں تو این ایکس کمپنی ٹو یئر اس کی برنٹی پروائیٹ کرتی ہے اب دیکھیں کہ ویڈیو کے اندر ہم سے صبر نہیں ہو رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انڈے جو ہیں وہ کتنے بوائل ہونا شروع ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے اس کے جو ٹاپ جو ہے اس کا مطلب ڈکن اس کے اوپر دیکھیں کافی زیادہ سٹیم کٹھی ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے انڈے جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں اب میں اس کو کرتا ہوں اوف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈے کیسے بوائل ہوئے ہیں اس کے اندر یہ میں نے اوف کنڈیشن کے اندر اس کے نوپ کو رکھ دیا ہے اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو انڈے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کس طرح سے انڈے بوائل ہوئے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ایک انڈا جو ہے وہ ہم باہر نکال کے دیکھیں ہم اس انڈے کو توڑتے ہیں اس کے چھلکے کو اتارتے ہیں یہ دیکھنے کافی گرم ہے اس ٹائم دوہیں بغیرہ جو ہیں وہ اچھے خاصے نکر رہے ہیں میکسیمم جو ہیں دو سے تین منٹ کے اندر اس نے انڈے جو ہیں وہ ہمارے بوائل کر دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا چھلکہ جو ہیں ہم اتارتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پریکٹیکل ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے یوز کے حوالے سے بھی اندازہ ہو کہ یہ نہ صرف چیزیں بتانے کے حوالے سے بہتر ہیں بلکہ ان کا استعمال بھی بہت زبردست ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پریکٹیکل ویڈیو کے اندر ہی آپ کے سامنے یہ بوائل کی ہیں یہ دیکھیں میں نے انڈا جو ہے وہ بڑا مشکل سے ایک لمبی عرصے کے بعد جو ہے وہ اتار لیا چھلکا اب میں آپ کو یہ نکال کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس الیکٹرک کیٹل کے ذریعے سے میں نے دو منٹ کے اندر ایک بوائل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کی پرفارمنس ہے کسی بھی کسٹمر کو اگر اس کے حوالے سے کوئی کوسچن مزید ہو یا کسٹمر جو ہے اس کے حوالے سے مزید جاننا چاہے دلیوری کے حوالے سے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ طالعہ میں اس کو ہارم دلیوری کے ساتھ یہ چیز پروائیڈ کر دوں گا چاہے وہ کسی بھی چٹی سے بلانگ کرتا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو کھا کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیا سکتا ہے آٹ کلاس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ طالعہ اسی طرح کا کونٹینٹ آگے بھی آپ کو میں دیتا رہوں گا اللہ حافظ پیس